عدل ازہ کی نماز کی نیت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے نیت کا مطلب کیا ہے جب لوگ اس بات کو سمجھیں گے نیت کہتے کس کو ہیں یہ سارے مسائل جتنے الجھنے ہیں سب دور ہو جائیں گی اب سمجھئے کہ نیت کیا ہے نیت ضروری ہے بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی اور نیت کیا ہے نیت ہے القصد بالقلب دل میں سوچنا دل میں تصور کرنا دل میں کسی چیز کا خیال لانا اس کو نیت کہتے ہیں آج کل نیت کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں زبان سے بولنا میں چار رکعت نماز پڑھ رہا ہوں زبان سے سوچتے ہیں کہ یہ نیت ہے نیت یہ نہیں ہے نیت اصل نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے بولنا یہ ضروری نہیں ہے نیت کرنا ضروری ہے نیت کرتے دل میں ہیں نیت کہنا ضروری نہیں ہے نیت کہتے زبان سے ہیں اب سمجھئے اگر کوئی دل میں جو ہے اس کو زبان سے بول دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبات نہیں ہے بلکہ علماء نے مستحب کہا ہے اسی لیے جب آپ نماز وغیرہ پڑھنے جائیں تو نیت تو دل میں ہے ہی کیونکہ نیت جب دل میں ہے جیسے آپ عید کی نماز کے لئے جاتے ہیں کچھ بھی کہتے نہیں ہیں جبچہ آپ نماز امام کے پیچھے پڑھ کے آ جاتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی کیوں کیونکہ آپ عیدگاہ کیوں گئے تھے گھومنے گئے تھے آپ عیدگاہ اس لیے گئے تھے آپ کے دل میں ہے کہ میں جاؤں گا عید کی نماز امام کے پیچھے پڑھ کے آوں گا یہی تو دل میں ہے جب یہی دل میں ہے آپ کی نماز ہو گئی اب کیا ہے سوچنے کی بات ہے نیت کتنا آسان ہے لوگ اس کو پریشان ارے رٹا لگاتے ہیں لمبی چوڑی نیت رٹا مارتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ارے نیت یاد نہیں ہو رہی ہے نماز کیسے پڑھوں گا بھئی نیت کتنا آسان ہے سوچ کر دیکھئے میں جب آپ کو بتا رہا ہوں اب سمجھیے کہ اگر آپ زبان سے بولنا چاہیں تو کیا بولیں گے زبان سے بولنا بہتر ہے ضروری نہیں ہے بولنا یہ چاہیں جیسے بکرعید کی نماز ہے اتنا کہیں اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں میں دو رکعت واجب نماز عید الازحا کی اس امام کے پیچھے جو ممبر پہ کھڑا ہے اس امام کے پیچھے چھ زائد تکبیرات کے ساتھ اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اس میں بڑا الجن لوگ سب پھر سوال کرتے ہیں مفت صاحب رخ کریں گے یا چہرہ کریں گے یا مو کریں گے میرا مو کعب شریف کی طرف بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں تینوں طرح کر سکتے ہیں بہتر ہے رخ کہیے رخ کا مطلب ہوتا ہے سر سے لے کے پاؤں تک پورا دھڑ کبلے کی طرف توجہ کے ساتھ متوجہ ہونا اس کو کہتے ہیں رخ چہرہ چہرہ تو صرف چہرہ مو یہ تو صرف مو ہے اس لئے رخ کہیے تو بہتر ہوگا ورنہ سب کہہ سکتے ہیں ورنہ ایسا تو کہنا ہی ضروری نہیں ہے سمجھئے گا بات کو تو یہ کہیے کہ میرا رخ کعب شریف کی طرف اب اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیجئے یہ سب سے آسان اور سب سے مختصر سوٹکوٹ نیت میں امام کے پیچھے بقرید کی نماز پڑھ رہا ہوں بس نیت آپ کی ہو گئی لوگ نیت کو لے کر الجن میں ہیں نیت کتنا آسانے دیکھئے بہرحال اللہ تعالیٰ ہم اسمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین